بے بنیاد الزام لگا کر سینکڑوں گھروں کو آگ لگا دی گئی چرچیز کو جلا دیا گیا بائبلز کی بے حرمتی کی گئی سلیبوں کی بے حرمتی کی گئی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ سارے مجرم باہر سرعام دھندناتے پھٹتے ہیں نظیر بسی جس کو سرعام قتل کر دیا گیا اس کے لئے حکومت نے کیا ایکشن لیا اس کے خون کے لئے کس نے آواز اٹھائی اس کے سارے ظلم خندری مانتے گنڈا گردی بند کرو بند کرو بند کرو نظیر مسیح کے قتل کے بعد تمام حکومتی ادارے خاموش ہیں کسی نے بھی اس پر آواز نہیں اٹھائی کسی نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہم اب انصاف کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم آج یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی پیچھے واقعات ہو چکے ہیں ان کے لئے ہمیں انصاف دیا جائے تمام مجرموں کو سزا دی جائے تمام مجرموں کو جتنے بھی آگ لگانے میں ملووظ تھے جتنے بھی مارنے میں ملووظ تھے جو دہشت گردی پھیلانے میں ملووظ تھے۔ سب کو اریسٹ کیا جائے سب کو سزا دی جائے آج ہم تمام انتظامیہ کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور میں جو ہمارے ہیومن رائٹس منیسٹر ہیں ان کا بھی ہم آج بائیکارٹ کرتے ہیں منیسٹر فور مائنورٹیز ارورا ساتھ جو ہے ان کا ہم آج بائیکارٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو شرم دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہماری منیورٹیز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے آپ کو تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا آپ کو تو ہمارے حق کے آواز کو ساتھ میں بلنگ کرنا چاہیے تھا لیکن آپ اتنے ڈرپوک نکلے کہ آپ نے ہمارے ہمارے اردگرد پبندیاں لگا دیں پولیس کی نفری بھیج کر ہمیں روکنے کی کوشش کی ہے آج میں آپ کو کوئی یہ یقین دلوانا چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک ہو کر آپ کے ساتھ اس لڑائی میں برابر کے شریک رہیں گے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ایسے ہی چلتے لیں گے یہ کنڈا گردی بند کرو یہ میرا ہماری بند کرو یہ کنڈا گردی بند کرو کدم بڑاو میں کیتھری ہم کمارے ساتھ ہیں کدم بڑاو ساتھ یوں ہم کمارے ساتھ ہیں بیتاری کی یہ تحریک اب جاری رہے گی یہ یہاں پر ختم نہیں ہوگی اور آج یہ جو پبندیاں ہمارے اوپر آئید کی جاری ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم آپ کو باہر دگلگر دکھائیں گے اور اپنا حق جتائیں گے اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم اسی طرح سے آواز اٹھاتے رہیں گے آپ ہماری آواز کو دبا نہیں سکتے آپ ہمیں کمزور بلکل نہ سمجھیں میں کہتی ہوں کہ ہماری چیف منیسٹر جو کہ خود خاتون ہے ان کے ہوتے ہوئے یہاں پر پنجاب میں ہواتین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کے کیسیز آ رہے ہیں اور جو نائنصافیاں پیش ہو رہی ہیں آپ پانی آ جائے تو باہر نکل آتی ہیں لیکن جب مسیحیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسیز ہوتے ہیں تو آپ باہر نہیں نکلتی ہیں آپ کو خاتون ہوتے ہوئے ہواتین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ باہر نکلو اور یہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھو آج جو ہماری بیٹیاں ہمارے بچے جو ہماری چھوٹی لڑکیاں جو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں جو سکول جاتے ہوئے ڈرتی ہیں جو اپنے جو خوف اور خناس کی وجہ سے چپ کر جاتی ہیں ان کو کون انصاف دے گا ہم اپنے مجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو اقلیتی اقلیتیں ہیں پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں بس نہیں ہیں خواہ وہ ہندو ہیں خواہ وہ سیکھیں کرسچنز ہیں سب کو تحفظ چاہیے اور ہم آپ سے یہ مطالبہ آج کرتے ہیں ہم یہ اگر آپ ہمیں روکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہماری عوام ابھی تک یہاں پر آ رہی ہے اور ہم آپ کو پنجاب اسمبلی ہال بھی جا کر دکھائیں گے کیونکہ ہم نہ تو پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ ہم درنے والے ہیں اور ہم حق کا ساتھ دیں گے ہم امن کو پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں اور ہم امن پاکستان میں پھیلا کر ہی رہیں گے خدا بڑا اوسات یو ہم تمہارے ساتھ ہیں خدا بڑا اوسات یو ہم تمہارے ساتھ ہیں خدا بڑا اوسات یو ہم تمہارے ساتھ ہیں خدا بڑا ایمیڈا کیا تھری ہم تمہارے ساتھ ہیں میں آج اپنی پولیس انتظامیہ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہم سب متفق ہو چکے ہیں ہم سب ایک ہو کر یہاں پر کھڑے ہیں اور ہم اب درنے والے نہیں ہیں ہم اپنی آواز جب تک ایوانوں تک نہیں پہنچے گی جب تک پارلیمنٹ تک نہیں پہنچے گی ہم اسی طرح سے آواز اٹھاتے رہیں گے ہم اسی طرح زیادتیوں کے خلاف کھڑے رہیں گے پاکستان میں جو انتہا پسندی کی ایک لہر بڑی گرم جوشی سے دھون رہی ہے اس کو تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اور ہم آج اس پیس ریلی کے تھرو اس آگ کو بجھانے کے لیے نکلے ہیں موسیقی